جی تو ناجین آج منصور علی خان کے شوہ میں شاد بھٹی نے بہت ہی غبردست باتیں کی اور ایسے سے انکشافات کی ہے کہ آپ حیران ہو جیں گے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف پر پھر اس پہ بات کر دیں بھٹی صاحب ایک سوال یہاں پہ اٹھتا ہے جس طرح ابھی جھگڑا صاحب فرما رہے تھے کہ اگلے ایک دو سال بڑے مشکل ہیں اور یہ بات تو میاں نواز شریف صاحب خود بھی یہ کہہ چکہ خزانے کی چابی پکڑانا کل کو جب ایک مشکل فیصلے ہوں گے اور آئیم ایف کہے گی ظاہری بات ہے ٹیکسس کے حوالے سے اور چیزوں کو مہنگا کرنے کے حوالے سے آئیم ایف کہے گی مسلمی قنون اس کے بعد اسے اون کرے گی کہ ہاں جی نہیں یہ جو کچھ بھی ہے بندہ ہمارا ہی ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے یا وہ کہہ دے گی کہ نہیں جناب ہمارا تو تعلق کوئی نہیں یہ آپ جانے اور یہ اورنگزیب صاحب جانے سب سے پہلے تو رمضان مبارک پوری قوم کو سب کو اور اس بار کہنا یہ ہے اپنی پوری قوم سے کہ خدا کے لیے مسنوعی مہنگائی نہ کیجئے گا زخیرہ اندوزی نہ کیجئے گا ملاوٹ نہ کیجئے گا اور بہت مشکل وقت میں ہے قوم مہنگائی بے روزگاری اور غربت میں خدا کے لیے اپنے اردگد نظر ماریں اور عزت اور وقار کے ساتھ جو مستحق ہیں ان کی ہیلپ ضرور کیجئے گا یہ برکتوں کا مہینہ ہے اللہ آپ سب کی عبادتیں قبول کرے دوسری بات یہ ہے بھائی جان اورنگزیب صاحب سنائے ان کو شہریت دی جارہی ہے اور سنائے کہ وہ تین کروڑ کی نوکری اور ڈچ شہریت چھوڑ کے آئیں اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے ورنہ پورا ملک میں کہتا ہوں کہ امریکہ مردباد ریلی میں اگر ویزا کھل جائے تو سارے سٹیج تک خالی ہو جائے چلے جائیں پورا ملک باہر ہی جائی جا رہے اب اس کی ایک تو یہ اورنگزیب صاحب دوسرا مجھے جو خوف آ رہا ہے اور پریشانی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کی ملک کے مسائل دیکھیں ملک جن حالات میں ہے وہ دیکھیں اگر ہم سیاسی عدم استقام نفرت تقسیم منڈیٹ چوری شدہ منڈیٹ فارم فورٹی فائی فارم فورٹی سیون مخصوص نشستیں پی ٹی آئی اس کو سائیڈ پہ بھی رکھیں تو اگر ہم صرف یہ مسائل دیکھیں اپنے ملک کے معیشت کے گورننس کے پفارمس کے تو آپ مجھے یہ ٹیم جو چنی گئی ہے جو شہباز شیف صاحب نے انیس رکنی ٹیم چنی ہے میں تو خوف آ رہا ہے مجھے کہ عساق ڈار صاحب کو خارجہ تھما دیا گیا ہے اب مجھے نہیں سمجھاتی کہ اس وقت جو ساری جنگیں خارجہ فرنٹ پہ لڑی جا رہی ہیں اس میں پہلے سولہ مہینے ہم نے بلاول کو بھگتا اور بعد میں پتا چلا کہ چھپن دورے کرنے والا بلاول تو انڈر ٹریننگ تھا اور پھر اس جام کمال کو تجارت دے دی ہے اب مجھے نہیں پتا کہ جام کمال صاحب تجارت میں کتنے ایکسپیٹ ہیں خالد مقبول صدیقی کی پہلے بھی ہم کہتے تھے پی ٹی ای کے دور میں اور آپ پھر آئی ٹی یا سائنس ان ٹکنالوجی دے دی ہے مجھے نہیں پتا چلا وہ اس میں کیا کمال دکھائیں گے رانہ تنویر سنت و پیداوار اب مجھے نہیں پتا کہ رانہ صاحب کتنے ماہر ہیں سنتوں میں کتنی وہ سنتیں بند پڑی چلا پائیں گے کتنی پیداوار ہماری ہوگی ریاض پیرزادہ کو ہاؤسنگ دے دی گیا آپ اندازہ کریں ریاض پیرزادہ صاحب کیا کریں گے ویس لغاری صاحب کو جو کرزوں میں اور خسارے میں ڈوبا ریلوے تھما دیا گیا ہے اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ریلوے کتنے بڑے ایکسپیٹ ہیں سالک حسین کو سمندر پار پاکستانیز اور اوورسیز پاکستانیز اور انسانی حقوق تھما دیا گیا ہے اب مجھے نہیں پتا میں حیران ہوں کہ سالک صاحب کا اس سے کیا تعلق بنتا ہے علیم خان صاحب نجکاری ان کو تھما دی گئی اور آج چیمہ صاحب جو بڑے خوش نصیب ہیں کہ وہ پی ڈی ایم ون میں بھی تھے نگران میں بھی تھے آپ پی ڈی ایم ٹو میں بھی ہیں تو وہ اقتصادی امور ہیں تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس طرف کیا ہو رہا ہے یہ وزارتیں اور لوگ اور ان کی وزارتیں اور ٹارگٹس بٹی صاحب میرا ایک تو سوال ہے ایک سوال لے لیں ایک سوال لے لیں میرا تو ایک بیسک سوال ہے اس کے بعد ڈاکٹر تاریخ فضل چوئی صاحب بھی اس کا جواب دیں سر نواز شریف صاحب کو کیوں نہیں استعمال کیا گیا نواز شریف صاحب کا ایکسپیرنس ہے صاحب ایک وزیراعظم ہے صاحب ایک وزیراعلا رہ چکے ہیں پر گورننس کا بڑا ان کا ایکسپیرنس ہے انہوں نے وزیراعظم تو چلے نہیں منایا لیکن ان سے اور کچھ نہیں تو ایک سینئر خارجہ کی اگر آپ ان کو دے دیتے نواز شریف صاحب کو دے دیتے یا خزانے کی چابی آپ ان کو دے دیتے وہ تو وزیراعظم بھی رہ چکے ہیں پنجاب کے اندر اور بڑا اہم پورٹفولیو رہا ہے تو آخر ان کے ایکسپیرنس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا گیا میرا خیال ہے کہ ایک تو گو کے کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب ہی سارا کچھ مانیٹر کریں گے لیکن ہمیں پتہ ایکسپیرنس بتاتا ہے کہ جب پی ڈی ایم ون ختم ہوئی تو نواز شریف صاحب کو کہا گیا کہ اتنی بترین آپ کی حکومت گزری انہوں نے کہا کن کی حکومت ہماری حکومت تو تھی نہیں میری حکومت تو دوہزار سترہ میں ختم ہو گئی تو ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب یہ بھی کہہ دیں کہ یہ بھی میری حکومت نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب خزانہ کے وزیر خزانہ اس عمر کے اس حصے میں اور اس سطح پر آ کر نہ بننا چاہیں یا خارجہ مور میں نہ بننا چاہیں ویسے نواز شریف صاحب نے چار سال جب آخری چار سال سے خارجہ مور اپنے پاس ہی رکھی تھی تو اب لیکن یہ ٹیم دیکھ لیجئے میری دعائیں ہیں کیونکہ یہ ملک ان کا بھی ہے میرا بھی ہے ہم نے ساروں نے خدا نہ خواستہ اگر دوبے تو اکٹھے دوبنا ہے اللہ نہ کرے ایسا ہو یہ چلا پائیں لیکن مجھے بڑا خوف آ رہا ہے کہ یہ جو ٹیم ہے یہ کیا کر پائے گی دوسرا اورنگزیب صاحب پہ آ جائیے اورنگزیب صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو معیشت کی باغ دور ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہوگی اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بزنس کانسل کے زیر اتمام یہ سارا کچھ ہوگا جیسے کہ جھگڑا صاحب موجود ہیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں اسٹیبلشمنٹ ہی تھی جو ملکوں سے تعلقات ٹھیک کرتی تھی جو پیسے لاتی تھی جو رستوں کے کانٹے چنتی تھی جو عمران خان صاحب کے دوروں سے پہلے جایا کرتی تھی پھر اب بھی مجھے لگتا ہے کہ سارا کچھ ہو نہیں کرنا پڑے گا یہ صرف برائے نام ہوں گے میں ڈاکس اپ سے اس کا جواب لے گا جیسا کہ آپ نے گفتگو سنی ارشاد بھٹی کی تو ارشاد بھٹی جو ہیں انہوں نے مطلب ایک بات بڑی واضح کر دی کہ اس ٹائم اگر جو امریکہ مرد آباد کی ریلی ہے نا اگر وہ نکالی جائے نا تو اس کے اندر لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ امریکہ کے ویزے کھول دیا تو وہ امریکہ مرد آباد والی ریلی میں سے مطلب پورا ہی پاکستان نکل جائے گا آج اگر ویزے کھول دیا جائے یعنی یہاں کے حالات سے لوگ اتنے تنگ ہیں لیکن کیا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو ایک طرح سے جیسے جیل میں قید کر دیتے ہیں نا اس طرح سے یہاں پہ لوگوں کو قید کر دیا گیا اور انہوں نے کہا جی مجھے خوف آ رہا ہے اس چیز سے کہ جو ملک کے حالات ہو گئے ہیں جو لا ان آرڈر کی سیچویشن ہے دیکھیں کبھی بھی حضرت علی کا کال ہے کہ کفر کا نظام چلے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چلے گا اب یہاں پہ جو نظام ہے وہ ظلم کا آ چکا ہے اگر آپ کفر کا نظام دیکھیں اگر آپ یورپ سائیڈ پہ چلے جائیں یوکی سائیڈ پہ چلے جائیں وہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کفر کا نظام ہے لیکن دیکھیں وہ معاشرے بہت اچھے نریکے سے چل رہے ہیں تو ہم ایک اسلامی سٹیٹ ہو کے ہم یہاں پہ لا ان آرڈر نہیں کر سکے تو اس کا مطلب ہے ہماری جو یہ سٹیٹ ہے یہ نام کی اسلامی کیا اگر صحیح طرح سے دیکھا جائے کیونکہ یہاں پہ کوئی کسی قسم کا قانون تو ہے نہیں تو اگر آپ عمر لو دیکھیں تو عمر لو میں پروپر سزائیں دی جاتی تھی یہاں پہ عمر لو نہیں ہے باقی ساری دنیا میں جو وہاں پہ عمر لو ہے حضرت عمر کے قانون کو وہاں پہ لاغو کیا گیا اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس کو اٹھا لو اس کو اٹھا لو اس کو مار دو اس کو کار دو تشدد کرو سب کچھ ہو رہا ہے عورتوں کے گلے پھار دو ان کی گربانوں پہ ہارڈ ڈالو یہ سارا کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے تو بیورز آپ کو ویڈیو کیسی لگی اپنی رائطہ دار کمنٹ باک پر زور کیلئے کا بلتے ہیں ایک سوڈیو بہتر تکلیر نافذ